سیزن ٹو کی شروعات وہی سے ہوتی ہے جہاں فرس سیزن میں لازمین آرمی کے لوگ ہائیبرٹ بچوں کو پکر لیتے ہیں اور وہ ان کے ذریعے ہائیبرٹ وائرس کی ویکسین تیار کرنے کا پلان کر رہے تھے اسی مقصد کے لیے انہوں نے ڈاکٹر ادھتیا کو بھی پکرا ہوا تھا جس کی وائل بھی اس وائرس سے انفیکٹری تھی دوسری طرف ہمیں سائنٹیس سارے اس وائرس کا کیور تلاش کرنے کے لیے پرفانی علاقے میں ایک پہاڑی کے اوپر جاتے ہوئے دکھائی جاتی ہے پہاڑ کے اندر اسے ایک شپ ملتا ہے جس کے اندر بہت ساری لاشیں تھی وہیں پر اسے وہ ویکسین بنانے والی کتاب بھی مل جاتی ہے جس کی تلاش میں وہ یہاں پر آئی تھی ہائیبریڈ بچوں کا جب پتہ جلتا ہے کہ جنرل ان کو مار کر ان کی باڈی سے ویکسین تیار کرنے والا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈاڑ جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کا پلان کرنے لگتے ہیں اسی مقصد کے لیے وہ اپنے ایک ساتھی کو سیکیورٹی روم سے کیس لانے کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر سے راستہ بنا کر آہا سیکیورٹی روم سے کیس لے آتا ہے مگر یہ سب بھاگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور واپس لا کر سیل میں بند کر دیے جاتے ہیں لاس مین آرمی کے لوگ گس کو پکڑ کر ڈاکٹر دیتیا کے پاس آتے ہیں جو گس کا چیک اپ کرنے پر ڈاکٹر کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وائرس کی وجہ نہیں مگر وہ اس وائرس کے متعلق مزید جانے کے لیے گس کو ایک پڑپا فلاور والی جگہ پر بند کر دیتے ہیں اور انہی فلاور کا پاودر چھوڑتے ہیں جس سے گس پر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عدیت میں چلا جاتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وائرس کو ایک میڈ نائٹ سن نامی لیپ میں بنایا گیا تھا ڈاکٹر اس کے متعلق مزید جانے کے لیے اس لیپ جانے کا فیصلہ کرتا ہے ایمی ہائی بیڈ بچوں کو چھوانے کے لیے بین کے ساتھ قیدولی جگہ پر آتی ہے مگر گارڈ اسے پہچان لیتے ہیں جہاں سے وہ دونوں بہت مشکل سے پاک پاتے ہیں مگر وہ جاتے ہوئے ایک کھلونے کو بچوں کے پاس پھینک دیتے ہیں جس سے بچوں کو خوصہ مل جاتا ہے کہ ایمی نے یہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے ایمی سمجھ چکی تھی کہ اگر اس نے بچوں کو لاس مین آرمی کی کیسے چھوڑوانا ہے تو اسے اور لوگوں کی ضرورت ہے اسی لیے وہ اپنے بہت سارے دوستوں کو کال کرتی ہے دوسری طرف ڈاکٹر گاس کو ساتھ لے کر میٹ نائٹ سان لیبارٹی میں جاتا ہے تاکہ وہ اس وائرس کے متعلق مزید جان سکے مگر وہ لیبارٹی پلکو حالی اور ویران پڑھی تھی وہیں ایک مگر مچ ہائیبیر بچہ ان پر حملہ کر دیتا ہے جس سے جنرل کے سپائر ٹینکولائزر گن سے بے ہوش کر دیتے ہیں یہیں پر چھان بین کے دوران ڈاکٹر کو ایک ویڈیو ملتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ سائنٹسٹ ایک ایسی میڈیسن تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے استعمال کرنے کے بعد کوئی بھی انسان بیمار نہ ہو اور اسی ایکسپیرمنٹ کے دوران وہ لیب میں گاس کو پیدا کرتے ہیں لاس مین آرمی کا جنرل ایک گاؤں میں پہنچ کر لوگوں کو اس کی آرمی جوائن کرنے کا کہتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ انہوں نے ہائیبیر وائرس کی ویکسین تیار کر لی ہے جو وہ ایک آدمی کو لگا کر لوگوں کو اس کا ریزرڈ بھی دکھاتا ہے ایمی اور بین بی وہاں پر تھے جو وہ جانتے تھے کہ جنرل یہ ویکسین ہائیبیر بچوں کو مار کر بنا رہا ہے بیا جان چکی تھی کہ گاس کو لاس مین آرمی کے لوگوں سے زندہ نکال کر لانا بہت مشکل ہے اسی لئے وہ لاس مین آرمی جوائن کر لیتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں میں گس کر کسی طرح سے گاس کو وہاں سے نکال کر لے جائے یہی پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سب اس لئے کر رہی ہے کیونکہ اس کی ایک بین بھی ہائیبیرڈ ہے جو گاس کی بہت اچھی دوست ہے دوسری طرف ڈاکٹر آر کا ہائیبیرڈ ویکسین تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر جیسے ہی جنرل کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے ویکسین تیار کر لیا تو وہ اس سے ویکسین چھیل لیتا ہے کیونکہ اس سے ڈاڑ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ویکسین لگانے کے بعد یہاں سے باگ جائے گا ہائیبیرڈ بچوں کے کیج میں لازمین آرمی کے لوگ بچوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں جس پر گاس کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ان میں سے ایک کوئی سینگ مار کر وہاں سے باگ جاتا ہے مگر وہ باگتے ہوئے جنرل سے جا ٹکڑاتا ہے جس پر جنرل کو اس پر گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کا ایک سینگ کار دیتا ہے ڈاکٹر دوبارہ سے ویکسین کو ٹیسٹ کار رہا آتا ہے جو اس سے پتہ جلتا ہے کہ ویکسین میں ابھی بھی کافی پروبلم ہے یعنی ویکسین پوری طرح سے تیار نہیں ہوئی جنرل کنٹی کے تمام پاورفل لوگوں کو اپنے پاس میٹنگ کے لیے بڑھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس نے ہائیبیرڈ ویکسین تیار کالی ہے اور وہ پاورفل اور امیل لوگوں کی ایک سوسائیٹی بنانے والا ہے جہاں پر سب لوگ بغیر کسی بیماری کے ارام سے رہ سکیں گے اسی دوران گز وہاں آ جاتا ہے اور ان لیڈرز کو بتاتا ہے کہ جنرل انہیں مار کر یہ ویکسین تیار کار رہا ہے لیڈرز کسے میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں جنرل انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور ایک پاورفل لیڈر عورت کے پاس جاتا ہے جو جنرل سے بیچارہ کٹیا تھی وہ پوری کنٹری پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں کے تمام لیڈرز کو مروا دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایمی بین کو بار بار اکیلے بیٹھے روتے ہوئے دیکھتی ہے ایک دن وہ اسے اس کی وجہ پوچھتی ہے جو ایمی کے زیادہ انسٹسٹ کرنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے لاسمن آرمی کا حصہ تھا جس نے بہت سارے ہائیبیڈ بچوں کو پکڑ کر اس کے حوالے کیا تھا یہ سن کر ایمی بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اسے مانے لگتی ہے اسی دنوں ایمی کے فرینڈ اس کے ساتھ ہر بیٹھ بچوں کو چھروانے کے لیے آ جاتے ہیں ایمی بین سے نراض ہونے کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی بین غصے میں آ کر لاسمن آرمی کے لوگوں کو فون کر دیتا ہے کہ ان پر جلد ایک حملہ ہونے والا ہے جو انہیں حملے کی ٹپ دینے پر اس سے اپنے ساتھ ملا آ لیتے ہیں ایمی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہوائی جہاز کے ذریعے ان پر حملہ کرتی ہے اور آسمان سے ان پر گیس کا ڈرم پھینکتی ہے جس سے لاسمن آرمی کے لوگ وہاں سے باگ جاتے ہیں دوسری طرف جب بین لاسمن آرمی کے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو اسی دن وہاں پر ایک ہائیبر بچہ زمین کھوڑ کر باہی نگلتا ہے جس پر لاسمن آرمی کے لوگ گن ٹان لیتے ہیں یہ ہوتا دیکھ کر بین ان سے لڑنے لگتا ہے مگر وہ کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے پکڑ لیتے ہیں اور قید میں بند کر دیتے ہیں جہاں پر اس کی ملاقات گاز سے ہوتی ہے وہ دونوں کافی زیادہ وقت کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنے پر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں گاز بین کو یہاں سے باہر نکال لیتا ہے بیر بھی یہاں پہنچ چکی تھی اور وہ بچوں کو ڈوننے لگتی ہے بچے یہاں سے باہر نکلنے کے لیے رسی کی مدد سے چھات کی طرف جاتے ہیں جنرل بلڈنگ سے باہر آ کر پلین پر راکٹ فائنڈ کرنے لگتا ہے ایمی بچوں کو ڈونٹے ڈونٹے لیب پہنچتی ہے جہاں پر اسے بچوں کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ایک ٹکڑے ملتے ہیں جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس لیب کو آگ لگا دیتی ہے دوسری طرف آرمی کے لوگ بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اسی دوران بین اور گاز وہاں آ جاتے ہیں وہ آرمی والوں سے لڑنے لگتے ہیں مگر بین ان سب کا اکیلہ سامنا نہیں کر پا رہا تھا تب ہی بچے واپس آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر تمام آرمی کو ہڑا دیتے ہیں اور ایک بس میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں ایمی بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ بس میں چلی جاتی ہے ان کو جاتے ہوئے جنرل دیکھ لیتا ہے اور اپنے سپائیوں کو ان کا پیچھا کرنے کا کہتا ہے وہ سپائی راستے میں ان کی بس کو روک لیتے ہیں مگر سیم ٹائم میں بیر اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں تب ہی وہاں ایک ٹینک آتا ہے اور ان کے راستے میں آنی والی بس کو ٹینک سے فائر کر کے اڑا دیتا ہے جو کہ اس میں ان کا ہائیبرٹ دوستہ جو ہرگوش ہوتا ہے ڈوکٹر کو راستے میں گاز کا سنگ ملتا ہے جو وہ اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری میں لیتا ہے کیونکہ اسے یقین تا کہ ہائیبرٹ بچے ہی اس وائرس کا علاج ہیں مگر وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ لیبارٹری جال چکی ہے جس سے اسے بہت زیادہ اوسہ آ جاتا ہے دوسری طرف تمام بچے جنگل والے گھر پہنچ جاتے ہیں مگر اسی لرائی کے دوران ایمی کو ہائیبرٹ وائرس اثر کر جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے جان حتر میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی اور وہاں سے جان لگتی ہے مگر بین اسے روک لیتا ہے گز اپنی ماں کی ایک ریکارڈنگ کو سننے لگتا ہے اور اسی دوران فلم ایک بار پھر سے پاس میں چل جاتی ہے جہاں پر ہمیں اس لیب میں وائرس کو بنانے والی سائنٹسٹ گھائی جاتی ہے اور اس کی اسسسٹن سائنٹسٹ سائرہ اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے وہ اس وائرس سے پوچھتی ہے کہ کیا میڈیسن بن گئی ہے کیونکہ وہ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکی تھی یہ عورت کوئی جواب نہیں دیتی تب ہی وہ بتاتی ہے کہ اس میڈیسن کو سب سے پہلے میرے گرانٹ فیادر نے بنانے کی کوشش کی تھی مگر وہ سب لوگ اس وائرس کا شکار ہو گئے اور اسی وائرس کا کیور تلاش کرنے کے لیے وہ بڑھ فیلے پہاڑ میں چلے گئے تھے تاں کہ یہ وائرس کہیں ان کی وجہ سے شہر میں نہ پھیل جائے جہاں پر فلم کی شروعات میں میں گز کی مات جاتی ہوئی دکھائی جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل کو بچوں کی لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے اور وہ جل دن پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا تھا بن ان کو یہاں سے باگنے کا کہتا ہے مگر ایمی کہتی ہے کہ وہ کب تک جنرل کے ڈر سے باگتے رہیں گے ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا گز باقی سب ہائر بیٹ بچوں کو بھیج دیتا ہے اور ہوتھ ان لوگوں کے ساتھ جنرل کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے گز جنگل میں جگہ جگہ پر ٹریک لگا دیتا ہے جس میں جنرل کے بہت سارے سوائی پھاس کر مار جاتے ہیں آہر جنرل گز کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس پر فائرنگ کرتا ہے جو ایک فائر اس کی ٹانگ میں لگتا ہے اور تب ہی جب وہ گز کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تو اسی دن وہاں پر بہت سارے جنگلی پیل آ جاتے ہیں اور جنرل کو ٹکر مار کر سہمی کر دیتے ہیں گز کو لگتا ہے جنرل مار گیا ہے مگر ایسا نہیں تھا اور جب گز وہاں سے جانے لگتا ہے تو جنرل اسے پیچھے سے تیر مارتا ہے اور گز وہاں گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اسی بے ہوشی کی حالت میں اس سے اپنی مدد نظر آتی ہے جو اسے بڑفیلی علاقے میں مدد کے لیے پکار رہی تھی کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ حراب تھی اور یہی پر اس سیزن کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا شکریہ